اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان ببارک کو پکڑ کے کہا کف علیہ کا حضا اس کو روک کے رکھنا نبی علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کے یہ بات کہی ہے یعنی بہت امپورٹنٹ بات ہے پریکٹیکل الیلسٹریشن بھی کی ہے کہ اس کو روک کے رکھنا اور بھی حدیث میں نبی علیہ السلام پر ماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بات اپنے موہ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا اس کو حلکہ لیتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ستر سال جہنم کی گہرائی میں کر پڑتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال لیتا ہے کہ وہ جہنم میں اتنا دور گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کی ترمیح انفاظ کا ہے یعنی ایک کلمہ انسان کہتا ہے اور بھی حدیث میں آتا ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چندت لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رضا مندی لکھ لیتا ہے اور ایک بندہ مو سے ایسا کھویس کلمہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نعراز کی لیتا ہے اسی لیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خیر کو سمرائز کر دیا اس کو اگڑ گر اپنا بس یہ جو ہے یہ قیمت بھی کرواتی ہے یہ جو ہے یہ نمیمہ بھی کرواتی ہے چگلیاں بھی کرواتی ہے اسی زبان سے شرک بھی ہوتا ہے اسی زبان سے غیر اللہ کو پگارہ بھی جا رہا ہوتا ہے اسی زبان سے دوسروں کو تقلیق بھی دی جا رہی ہوتی ہے اسی زبان سے اسلام خلاف تدبیریں بھی ہوتی ہیں اسی زبان سے اسلام پر اعتراضات بھی وارد ہوتا ہے صدیر اسلام پر مزاق بھی رہ جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں زبان کتنی ختم نہ آگیا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو اسی کے بات صلف فرماتا ہے کہ وہ چیز جسے سب سے زیادہ قید کرنے کی ضرورت ہے اور ایک لمبے ٹائم میریٹ کے لئے قید کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے ہم نے فیس پڑھی ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کریں خاموش رہے